ہم نے عوام سے اپیل کی کہ آپ وہاں پر ان اسمبلی حلق جات سے منلسک امیدواروں کو کامیاب اور کامران کریں اور ڈال کر اپنی دعاوں سے جہاں پر منلسک امیدوار نہیں ہوگا ہم نے عوام سے اپیل کی کہ وہاں پر وہ ماموں کو کامیاب کریں ان کے امیدواروں کو کامیاب کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس نے فیصلہ کیوں لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یقیناً آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ کس کو اپنا اٹھنے مگر آج سرزمین ہندوستان میں بھارت میں اگر کہیں پر آپ کی ایک سیاسی آواز ہے آپ کی سیاسی طاقت ہے تو منلس اتحاد المسلمین ہے گوہ آپ سنگا رڈی میں رہتے ہیں مگر یقیناً آپ کی دلچسپی آپ کی وابستگی یا اپنا بننے کے بعد منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہر سال اخلیتوں کی تعلیم کے اوپر یہاں کی حکومت 650 کورڈ روپیے صرف تعلیم کے اوپر خرشتی اخلیتوں کی تعلیم کے اوپر وہ اس کا بریک اپ کیا ہے میں آپ کو نو سال کا بتا رہا ہوں نو سال میں پری میٹرک سکولرشپ میں چار سو پچھتر کورڈ روپیے خرش کیے گئے اس کا فائدہ پری میٹرک سکولرشپ میں اخلیتوں کے چودہ لاکھ ستہ ویس ہزار سات سو چودہ بچوں بچے اور بچوں کو ہوا یہ ریمبرسمنٹ اپ ٹوشن فیز ہے ایک ہزار سات سو پچھاس کورڈ روپیے اس کا فائدہ خریب خریب نو سال میں ایک لاکھ پندرہ سو کے خریب طلب اور طالبات کو ہوا چیف فینسٹر اور ورسی سکولرشپ جو اخلیتوں کو دی گئی نو سال میں جس میں تین ہزار دو سو چوبیس اخلیتی طلب اور طالبات کو ورسی سکولرشپ دی گئی ٹیمریز کے اسکول کھولے گئے تین ہزار پیس سٹھ کورڈ روپیے نو سال میں خرچہ ہوئے جس میں آج یہ ٹیمریز کے اسکول ہے دو سو کے خریب ٹیمریز میں دو سو پانچ سکول ہے سب چانوے ہزار بچے اور بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں مسلم اقلیت کے بچوں کا سکول الگ بچوں کا سکول الگ اور پھر بتیس ہزار چھس سو چالیس اسی ٹیمریز کے اسکول کو جونئر کالیج میں تبدیل کیا گیا تھا منلیز کے نمائنگی پر تو بتیس ہزار چھس سو چالیس طلب اور طالبات جونئر کالیج پڑھ رہی ہیں اسی ہزار طلب اور طالبات اس ٹیمریز کے اسکول سے مسلم اقلیت کے پڑھ کر نکل گئے ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو میں آپ کے سام میں آداد و شمار رکھ رہا ہوں آپ جا کر دیکھ لے سکتے ہیں اچھے پڑھ کر نکلے ہیں اس میں سے جے ای دبل ٹو ٹری یعنی اکیس فیصر اس سی اس ٹی بی سی مائنورٹیز اور سکولرشپ میں شیڈول کار شیڈول ڈرائی بیک ورڈ کلاس اور اف مائنورٹیز میں سکولرشپ نو سال میں جو چھے ہزار آٹھ سو اکیس کار روپے دیئے گئے جس میں اقلیتوں کے لیے تین فٹی سیون پرسنٹ ملا پھر ریزیڈنشل سکول پورے تیلنگانہ میں ایک ہزار باویس ہے مسلم اقلیت کے لیے مائنورٹیز کے لیے دو سو پانچ ہے پرسنٹیز کیا ہے بیس پھر ریزیڈنشل سکول جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ان ایک ہزار باویس میں چھے لاکھ باویس ہزار بچے تمام ایک ہزار باویس یہاں پر آپ مامو کو کامیاب کریے یہ کام کیا گیا ہے یقیناً اور بھی کام کرنا ہے جیسا کہ ہمارے مندلس کے ذمہ داروں نے دیا کہ سنگارٹی میں بانڈری وال کی تعمیر ہونا وقت کی جو زمین ہے سروے نمبر چار سو بارہ دو سو باویس تین سو گیارہ سمامانے ایک سو دو ایک کر زمین جو ہے اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ حکومت سے نمائندہی کر کے اس کی بانڈری وال جو وقت کی زمین ہے اس کے تحافظ کے لیے پوری اقدامات اور بانڈری وال اٹھانے کی کوشش کر کام کریں گے پورے متفقہ طور پر تمام مسئلک کے علماءوں نے فیصلہ لیا کہ اہل سنت الجماعت کو تبلیغی جماعت کو جماعت اسلامی اہل عدیث کو ایک ہزار سکوریا زمین دی جائے جا کے اور انشاءاللہ ہم اس کی بات میں خود چیف منسٹر سے اور جناب ہریشتالل سے کروں گا ایک مائنورٹی سٹڈی سرکل کی سنگارڈی میں ضرورت ہے احمد نگر میں اردو گھر قبرستان کی ضرورت ہے سنگارڈی میں اور جو عیدگاہ ناکافی ہے اس کے بعد کوئی برایوٹ زمین ہے حکومت سے کہہ کر اس کو ایکوائر کیا جائے اس کی بھی کوشش کریں گے پھر ڈبل گھرٹ ایکسپینشن میں اس تعلق سے کئی مرتبہ میں بولا ہوں یہ کام مکمل نہیں ہوا میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ میں اس کو مکمل کرواؤں گا وارڈ نمبر ٹوئنٹی میں انگر مہاڈی سکول ہے بستی دعا خانہ وارڈ نمبر چھپیس میں ضرورت ہے اور ایک شادی خانہ جو ہے اس کو توڑ کر دیندار خان شادی خانہ اس کا سرن اچھا بننا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو میڈیکل کالیج کھولا گیا اس میں اخلیتی نوجوانوں کو نوکری ملنی چاہیے